دوستو تقریر کے دوران پاکستانی سیاستدانوں کی زبان اکثر ان کو دھوکہ دے جاتی ہے ان کے موہ سے ایسے الفاظ نکل جائیں گے کہ جن کو وہ چاہ کر بھی واپس نہیں نگل سکتے تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سیاستدانوں کے ایسے فنی لمحات دکھائیں گے جب ان کی زبان ان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے لیکن ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ مذہبی امور کے سابق وزیر حاجی احسان الدین ہے مگر ان کی زبان نے شہباز شریف کی خواہش کو عملی جامعہ نہیں بلکہ غلطی سے عملی پجامعہ پہنا دیا میاں محمد شہباز شریف جن کی یہ خواہش تھی اس کو آج عملی پہل پجامعہ پجامعہ عملی پہل پجامعہ پجامعہ عملی پہل پجامعہ اور اب بات کرتے ہیں ہمارے وزیر عظم عمران خان کی جو آرمی پبلک سکول پہ ہونے والے واقعے کی برسی پہ آئے تھے مگر غلطی سے سال گرہ بول بیٹھتے ہیں اسی طرح ایک بار تو عمران خان نے ایسی ٹرین کا منصوبہ بتایا کہ جو لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز چلنی تھی مگر یہاں تو وہ ہلٹ ہی بول جاتے ہیں اب جیسا کہ سندھ کے سائن قائم علی شاہ کے بھولے پن سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں لیکن جب یہ اسمبلی میں ساہر لدھیانوی کی شاعری خون پھر خون ہے کا شیئر پڑھنے لگیں گے تو اس کا دوسرا مصرہ ہی غلط بول جاتے ہیں دوستو ہماری یہ ویڈیو دیکھ کے تو آپ سمجھ ہی جائیں گے کہ وزیر آزم کو شاید چونسا آم بہت یاد آ رہا تھا مگر جلد ہی یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ یہاں چونسا نہیں بلکہ تونسا بولنا تھا اور شہباز شریف کیوں پیچھے رہ جائیں انہوں نے تو محمود و عیاس کو ایک ہی صف کی بجائے ایک ہی بس میں کھڑا کر دیا ہے اب جیسے کہ ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی رہنما شرجیل میمن خود ہی اپنی پارٹی کی دھاندلی کا اقرار کر کے بات ختم کر دیتے ہیں ہمیشہ دھاندلی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانت سے کی جاتی ہے ہمیشہ دھاندلی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانت سے کی جاتی ہے ہماری اگلی ویڈیو میں نظر آنے والی مریم اورنگزیب تو جذبات میں آکے اپنے ہی لیڈر نواز شریف کو جو کچھ کہ گئی وہ آپ خود سن لیجئے دوستو ہمارے سیاستدان تو سیاست میں آکے صاحب اور صاحبہ میں فرق کی بھولے بیٹے ہیں کہیں عمران خان نے بلاول کے نام کے ساتھ صاحبہ بول دیا تو کہیں شیخ رشید فردوس عاشق اوان کو صاحب کہہ دیتے ہیں عمران خان کے لیے گائے باگائے جواب دیتا رہا تھا ہوں اگر کوئی ہو باقی وزارت چلانا تو اب فردوس ایوان صاحب کا کانا ہے نہیں نہیں میں نے نہیں ایسا کہا پھر آج کل صاحب اور صاحبہ کی رڑائی ہے اور ایک دفعہ تو بلاول بھٹو اپنی ہی پارٹی کا نعرہ بھول گئے تھے اب بات کرتے ہیں آصیف علی زرداری کی جو مزار قائد پہ تو گئے تھے مگر وہاں جا کے یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ قائد عاظم کی برسی پہ آئے ہیں یا ان کی سالگیرہ پہ اور ایک جلسے میں تو پپلز پارٹی کے رہنما فیصل رضا عبدی نے آصیف علی زرداری کے لیے مگفریت کی دعا کر ڈالی اسی طرح نون لیگ کے کارکون کوٹ لکپت جیل کے باہر نواز شریف کے حق میں نعرے لگاتے لگاتے ان کے خلاف نعرے لگا دیتے ہیں دوستو اسی طرح مسلم لیگ نون کے رہنما رانہ سنا اللہ کی زبان ایسی فسلی کہ فسلتی ہی چلی گئی اپنی ہی جماعت کے بارے میں ایسے الفاظ بولتے گئے کہ ان کے لیڈرز بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں دوستو اب ذرا نواز شریف کی بھی سن لی جائے جس میں وہ شہباز شریف کے منصوبے میٹرو بس کی اسے جنگلہ بس کا نام دے گئے تھے اور کچھ ایسی ہی گلتی پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان سے بھی ہو گئی جب وہ میڈیا کے سامنے آصف سرداری کو کو چیئرمن کی بجائے چور چیئرمن کہہ جاتے ہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان محمود خان کب کرنٹینہ کو کترینہ بول گئے انہیں پتہ بھی نہیں چلا دوستو کوویڈ نائنٹین کو تو آپ اچھے سے جان گئی ہوں گے لیکن کیا آپ نے زرتاج کل کی طرف سے کی گئی کوویڈ نائنٹین کی تعریف کو سنا ہے جو پاکستانیوں کو سمجھ تو نہ آئی مگر تفریق آکام کر جاتی ہے اور ایک دفعہ تو عاصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور بی بی شہید کے زندہ ہونے پہ ایسی پرجوش ہو گئی کہ بلاول بھٹو کے نام کے ساتھ بھی شہید لگا دیا اب جیسے کہ گو نواز گو کا نعرہ ہر زبان پہ عام تھا اس کا اثر نون لیک کی خاتون عظمہ بخاری پہ بھی ہو جاتا ہے جب وہ بھی یہی نعرہ لگا دیتی ہیں تو دوستو یہ تھے پاکستانی سیاست دانوں کی اچانک زبان پھسلنے کے کچھ ایسے واقعات جنہیں سن کر یقیناً آپ کی حسی چھوٹ گئی ہوگی تو ان سب میں سے کون سا واقعہ آپ کو سب سے زیادہ مزاہیہ لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فولو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں